اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوء ونقس من الانوال والانفس والسمرات وَبَشِّرِ سَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ تعالیٰ میں آپ تمام مومنین بالعموم اور خصوصا خانوادہ محترم مرہوم علی رضا کو تازیت و تسلیت عرض کرتا ہوں کہ آپ مومنین کی طرف سے اور اس خانوادے کی طرف سے آپ نے اپنا لخت جگر اللہ بیجا اللہ کی راہ میں اور اللہ نے اسے انتقاب فرما لیا اپنے پاس بنا لیا بہت جل یہ طلاب عزیزان جہاں بھی ہوں اور بالخصوص جو جامعہ اور روط الوسطہ اور اس سے متصل اور ملحق مدارس کے اندر اور شمعوں کے اندر ہیں یہ سب اولاد سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہیں اور جس طرح ان کی علمناک شہادت نمہ موت نہیں ان کے والدین کو ان کے بھائیوں کو عزیزہ کو اقارب کو اور ساتھیوں دوستوں کو غمگین کیا اسی طرح ان کے اساتید اور بندہ حکیر کو بھی اس عزیز کی موت نے بہت صدمہ پچایا اور ان کی موت کے لیے سبر کرنا بہت دشوار ہوا جو امانت ہمارے پاس اللہ کی تھی اور اللہ کے بندوں کی تھی اور ہم جسے چاہ رہے تھے کہ اس امانت کو تیار کر کے اللہ کی راہ میں پیش کریں لیکن ایسے تقدیر بنی اور ایسے حکم الہی ہوا کہ وہ عزیز آپ سے بچھڑ کے بہت جلد اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ ہم آپ کو آزمائیں گے آزمائشوں میں ڈالیں گے امتحانوں میں ڈالیں گے اور وہ آزمائشیں یہ ہوں گی کہ خوف میں آپ کو مبتلا کریں گے بھوک میں پیاس میں آپ کو مبتلا کریں گے اور اسی طرح نقسم من الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ جانی نقصان کی آزمائش میں آپ کو ہم ڈالیں گے اور اموال کی کمی میں نقصان مالی نقصان کے آزمائش میں ہم آپ کو ڈالیں گے اور اسی طرح اولاد کی نقص اور اولاد کی نقصان میں آپ کو مبتلا کریں گے یہ پانچ آزمائشیں امتحان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں مومنین کے لیے کہ ہم آپ کو ان پانچ قسم کے امتحانوں میں مبتلا کریں گے جب ہم ہماری طرف سے یہ آزمائش آ جائے یہ امتحان آ جائے اس وقت جو سابرین ہوں گے اہلِ سبر ہوں گے ان کا کہنا ایسی آزمائشوں پر یہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی جانب سے ہیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں جو سابر ہوں گے ان کے زبانوں پر اور ان کے قلوب میں یہ مطلب آئے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی جانب جانے والے ہیں یہ پانچ آزمائشیں کبھی اللہ کی جانب سے آتی ہیں اور کبھی انسان خود ان پانچ امتحانوں میں پانچ مشکلوں میں پانچ مصیبتوں میں یا ان میں سے ایک میں گرفتار ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے خوف نا امنی جان کا خوف مال کا خوف عملاق کا خوف صحت کا خوف عزت کا خوف یہ ایک آزمائش ہے کبھی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور کبھی خود ہم کسی اور وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بھوک فقر ناداری قربت مال کی کمی یہ بھی انسان کو تاری رہتی ہے ہم اگر دیکھیں اپنے اردگرد شاید خود بھی اس میں مبتلا ہوں مالی فقر میں اور اگر خود نہیں ہیں تو دوسرے آس پاس کے لوگ اردگرد کے لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مالی طور پر فقیر ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں ان کی فقر و غربت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں یا حکومت ذمہ دار ہے حکومت اس طرح کی نالا ایک حکومت ہے غیر ذمہ دار حکومت ہے لا پرواہ حکومت ہے کرپٹ حکومت ہے لوگوں کا حق حکمران کھا جاتے ہیں افسر کھا جاتے ہیں اس وجہ سے لوگوں تک کچھ بھی نہیں پہنچتا یا حکومت اگر نہ ہو کوئی اور ایسا شخص کوئی سرمایہ دار کوئی سنتکار کوئی جاگیردار کوئی سردار ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی فقر و فاقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ ساری اموال ساری ارازی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور لوگوں کو محتاج بنا دیتا ہے یا پھر خود لوگ سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے اس فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کام کاج نہیں کرتے کوئی ہنر نہیں سیکھتے تعلیم حاصل نہیں کرتے یا کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے انسان فقر و فاقہ کا ذمہ مبتلا ہو جاتا ہے عزیز رشتہ دار یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں بیواؤں کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں طاقتور لوگ مختلف قانونی غیر قانونی اتھکنڈے حربیں استعمال کر کے کمزور لوگوں کے زمینوں پر کمزور لوگوں کے اموال پر ان کے قبضہ کر لیتے ہیں اور انہیں فقیر بنا دیتے ہیں اسی طرح جانی نقصان ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ سیلاب میں جانی نقصان ہو جاتا ہے زلزلہ آتا ہے جانی نقصان ہو جاتا ہے بیمار ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں موت آ جاتی ہیں ابھی ہم اپنے محلے میں ہی دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جب ایک چھوٹے سے محلے کے اندر کسی کی موت نہ ہوئی ہو شہر میں دیکھیں تو روزانہ کئی جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اسپتالوں میں جا کے دیکھیں قبرستانوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں ایک تسلسل سے ایک تانتہ بندہ ہوتا ہے قبرستانوں میں جائیں تو ہر پانچ منٹ بعد ایک لاش دفنانے کے لیے لے کر آرہے ہوتے ہیں خسرت سے لوگ موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے حادثات کی وجہ سے اور ایسے ہی مالی نقصان کر بیٹھتے ہیں کاروباری لوگ ہیں زمیندار لوگ ہیں ملازمین ہیں مالی نقصان بھی آئے روز ہوتا ہے اولاد کا غم بھی انسان کو ملتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں اولاد ہے ہی نہیں اولاد پیدا نہیں ہوئی کتنے ایسے لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جوان ہو کر یا محسن ہو کر بڑھاپے میں جا کر وفات پا جاتے ہیں اولاد کا غم بھی روز مرہ کوئی شخص ایسا شاید نہ ہو اس مجلس میں بھی کہ جو یہ کہے کہ ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت مجھے پیش نہیں آئی آئی ہے کسی کو مالی مشکل پیش آئی ہے کسی کو جانی مشکل پیش آئی ہے کسی کو اولاد کا غم ملا ہے کسی کو خوف کسی کو غربت کسی کو فقر و فاقہ بلاخر دنیا اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر مومن بالخصوص مبتلا رہتا ہے آزمائشوں کے اندر یہ عام انسانوں کے لئے قانون ہے زمین کے اندر لیکن اللہ تعالی نے اس آئیہ شریفہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے غربت اور فقر نہیں ملا جنہیں کسی اور انسان کی جانب سے ظلم و تعدی کی وجہ سے یہ نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان مومنین کا امتحان لیا ہے آزمائش لی ہے ہم نے یہ خوف یہ بوق یہ فقر یہ ناداری یہ جانی نقصان یہ اولاد کا غم اور یہ مالی نقصان یہ ہماری وجہ سے پیش آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ڈالیں گے ایسے میدان میں ہم تمہیں آزمائیں گے ہمارے کہنے پر تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا ہوتا تو سب کے ساتھ ہے یہ سب کچھ بس ان آپ آج یہاں ایک عزیز کے چہلم میں شریک ہوئے ہیں تازیت کے لیے تسلیت کے لیے سوگوار خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں لیکن کل شاید کسی اور کی مجلس میں ہوں گے آپ آنے والے دن کسی اور کی مجلس میں جائیں گے آپ وہ سب کسی نے کسی بہانے سے اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے قانون ہے اللہ کا زندگی اور موت کا جیسے ہر روز ایک انسان ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ہر روز ایک انسان دنیا سے اٹھ کے جا رہا ہے یہ قانون ہے اللہ کا عمومی سب انسانوں کے لیے مومنین کے لیے بھی ہے غیر مومنین کے لیے بھی ہے منافق بھی مرتا ہے پیدا بھی ہوتا ہے کافر بھی مرتا ہے پیدا بھی ہوتا ہے لیکن مومنوں کے لئے اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی ہم آپ کو ان مشکلات میں اور ان آزمائشوں میں ہم ڈالیں گے قانون تو ڈالتا ہی ہے آپ کو موت و زیست کا قانون اس کی وجہ سے تو آپ پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی رہتے ہیں لیکن کبھی اللہ کے وجہ سے اللہ کے فرمان پر اللہ کی راہ میں یہ ساری سختیاں تمہیں پیش آئیں گی اور جب ہماری وجہ سے پیش آئیں ہم تمہیں ان مشکلات کی راہ میں ڈال دیں کچھ لوگ ہیں وہ دریکھ کرتے ہیں مثلا جب اللہ کی طرف سے کسی ایسے راستے کو اختیار کرنا ہو جس میں خوف ہو ویسے تو آج ہم دیکھیں پورا پاکستان خوف کے عالم میں ہیں سب خوف ہیں کبھی بھارت کا خوف ہے کبھی امریکہ کا خوف ہے کبھی کسی اور ملک کا خوف ہے کبھی سرحدوں پہ خوف ہے آج کل ہمارے حکمران خوف زیادہ ہیں اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں سنتے ہیں سب سنتے ہیں موبائلوں پہ خبریں آ رہی ہیں آپ کے ٹی وی پہ آ رہی ہیں اخباروں میں چپتی ہیں کہ جب بھی آپ کے حکمران آج کل جو بیانات دیتے ہیں تو بھارت کا خوف بہت چھایا ہوا ہے ان کے اوپر کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جنگ شروع کر سکتا ہے چونکہ سرحدوں پر ایک باقیدہ جنگ شروع ہے غیر آلانی جنگ شروع ہے چوٹے مٹے کاروانیاں ہر روز ہو رہی ہیں بڑی جنگ باقیدہ جنگ شہری جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی خدا نہ کرے ہو جائے لیکن ہمارے حکمران خوف میں مبدلہ ہیں شدید قسم کے خوف میں عوام میں یہ خوف نہیں ہے لیکن حکمرانوں میں یہ خوف پایا جاتا ہے ظاہر ہے یہ خوف اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ایسا راستہ بتایا ہمیں جس میں خوف ہے بعض اوقات ہم خود ہمارا زندگی کا طریقہ ایسا ہے کہ اس میں خوف آ جاتا ہے کسی کا خوف کسی انسان کا خوف کسی بیماری کا خوف کسی بھی طرح کا خوف انسان کو لاحق ہو جاتا ہے لیکن ایک خوف ہے جو اللہ کے فرمان سے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اور جس میدان میں اللہ نے ہمیں جس راہ پر اتارا اس کے اندر خوف بھی موجود ہے یہ اللہ کی وجہ سے یہ خوف ہمیں جلنا پڑ رہا ہے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے یہ خوف ہمیں لاحق ہو گیا ہے اگر آج نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جائیں ترک کر دیں خوف بھی ختم ہو جائے گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج اگر آپ دسبردار ہو جائیں راہِ خدا سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کفار کی طرف سے خوف تھا مشرقین کی طرف سے خوف تھا قریش کی طرف سے خوف تھا یہ خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ کا کوئی جگڑا تھا ذاتی ان کے ساتھ زمین کا جگڑا تھا پیسوں کا جگڑا تھا کوئی خاندانی جگڑا تھا کوئی اور اس قسم کا لیندین تھا غلط فہمی تھی جس وجہ سے وہ رسول اللہ کے دشمن تھے اور رسول اللہ ان کے مخالف تھے بلکہ یہ اس وجہ سے یہ خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک ایسا راستہ بتایا کہ آپ جائیں ان کے بتوں کی مخالفت کریں ان کے جھوٹے خداوں کی مضمت کریں انہیں شیطان کی بندگی سے نکالیں اور انہیں آبائی دین سے نکالیں جو آبا و اجداد کے دین کے برچان رہے ہیں اور انہیں اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں صحیح جب رسول اللہ نے ان کے آبائی بتوں کی مخالفت کی تو وہ دشمن ہو گئے اور اب وہ رسول اللہ کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے یہ خوف یہ عام معاشرتی خوف نہیں ہے جس طرح ہمارے خوف ہیں بلکہ یہ اللہ کے راہ کی وجہ سے اللہ کے فرمان کی وجہ سے یہ خوف آیا ہے شیب ابی طالب میں یہ تاریخ تو اتنی سارے جانتے ہیں مومنین آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر حضرت کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ کے اندر ایک وادی ہے شیب ابی طالب کے نام سے وہ وادی شیب ابی طالب کہلاتی ہے اس کے اندر بند کر دیا گیا بند کر کے محاصرہ اور بائی کارٹ کر دیا گیا کھانا پینا بند کر دیا گیا آنا جانا ممنوع قرار دیا گیا کوئی بھی اگر رسول اللہ اور آپ کے ساتھ اور خاندان کا کوئی چیز دیتا تو اسے یہ سزا دیتے جس طرح حکابانی بند کرنا جس کو ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کر دیا یہ بھوک جو کئی سالوں پر رہی یہ بھوک اللہ کی راہ میں برداشت کر رہی تھی اتنی بھوک تھی اتنی شدید بھوک تھی شیب ابی طالب میں کہ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ خدیجہ تلقبرہ صلی اللہ علیہ کہ سروتمند خاتون مالدار خاتون تھی جن کے مال تجارت سے اتنا رسول اللہ بھی سفر میں گئے مال تجارت لے کر اور معروف ہے خب یہی مالدار خاتون شیب ابی طالب میں زوجہ رسول اللہ کے طور پر یہ بھی اس شیب ابی طالب میں محصور ہیں محاصرے میں ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کھانا کیا تھا ایک خجور کہیں سے اگر مل جاتی وہ کھاتے نہیں تھے بلکہ جیسے ٹافی آج کل ہوتی ہے چوستے ہیں کہ بچے کو ٹافی دیں چوس کے پھر دوسرے کو دے دیں وہ چوس کے دوسرے کو دے دیں شیب ابی طالب میں جو محصور تھے مومنین رسول اللہ کے ساتھ اور خاندان رسول اللہ انہیں کھانے میں اگر کہیں سے کوئی ایک خجور مل جاتی تو وہ ایک آدمی لیتا خجور کو موں میں رکھ کے تھوڑا سا چوس کے پھر نکال کے دوسرے کو دے دیتا اتنی شدید بھوک اور افلاس یہ اللہ کی راہ میں پیش آیا یہ کیوں؟ کیونکہ مشرقین مکہ قریش مکہ انہوں نے یہ محاصرہ کیا پابندی لگائی بائیکارٹ کیا کہ اگر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے اگر آپ نے بتوں کا انکار کرنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ معاشرتی بائیکارٹ ہو جائے گا سوشل بائیکارٹ ہو جائے گا اور اس وجہ سے مالدار بھی فقیر بن گئے یہ فقر اپنی ناکامی نائلی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ فقر اللہ کی راہ پر قائم رہنے کی وجہ سے آ گیا اس لیے فقیر ہو گئے اس لیے کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں بلکہ اسی روایات کے اندر ہے کہ شیب ابی طالب میں وہاں گرمی بھی سختی بھی پتھر بھی گھر نہیں ہے کلے آسمان کے نیچے وہاں پر جاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جاڑیاں ابھی بھی وہ شیب ہیں موجود ہیں اس شیب کے اندر جاڑیاں ہیں تو کبھی کبھار کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا پینے کو نہیں ملتا تھا تو وہاں محصور مومنین اور خواتین ان جاڑیوں کی جڑے نکال کر وہ چوستے تھے کہ تھوڑی سی نمی ان جڑوں سے انہیں محصوص ہو جائے اس حد تک فقر اللہ کی راہ میں برداشت کرنا پڑا اور آپ سنتے ہیں سنتے آئے ہیں اور آزبر ہے یہ داستان سب کو کہ یہ رسول اللہ کے اوپر فقر تھوسا گیا تھا تاریخی آگیا کیوں تاریخ کیا گیا راہِ خدا کی وجہ سے اور پھر ایک وقت وہ آگیا کہ سید شبابِ اہلِ الجنہ سبتِ رسول امام حسین جن کی بخشش اور سقاوت اور جود اور سقا معروف تھی اور سارا عرب جانتا تھا کہ کتنا سخی خاندان ہے یہ وہاں پر ایک وقت ایسا آگیا کہ امام حسین اور آپ کے خاندان کے اوپر کربلا کے محاصرے کے اندر کہ وہاں پر نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا ایک بوند پانی کی نہیں تھی وہاں پر یہ فقر یہ مالی نقصان یہ کیوں ہوا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کسی سے ذاتی جھگڑا تھا یہ اللہ کی راہ میں آنے کی وجہ سے ہوا یہ آزمائش تھی یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے اللہ کیوں یہ امتحان لیتا ہے کچھ لوگوں کا امتحان اللہ لیتا ہے ویسے تو نقصان سب کا ہوتا ہے لیکن کچھ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں آجاؤ اور جب اللہ کی راہ میں آتے ہیں تو یہ مسئبت ان کو جھیلنا پڑتی ہے ان کو سہنا پڑتی ہے اس لیے عزیزان اللہ کی آزمائشیں اور امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتے دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے امتحان اللہ کی آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مومن جو ابھی ایک درجے کے اندر ہے اسے اس درجے سے اٹھا کر ایک بالاتر درجے پہ پہنچا دیا جائے ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا جائے اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کے لیے اللہ جس مومن کو انتخاب کر لے کہ اس کا موجودہ درجہ اس کے شایانشان نہیں ہے اسے تھوڑا اوپر آنا چاہیے جب اوپر آئے تو پہلے کچھ امتحان پاس کر کے آئے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا عبد بنایا اور پھر دیکھا کہ عبودیت کافی نہیں ہے ابراہیم کے لیے ابراہیم کو نبوت بھی دینا چاہتا ہوں ابراہیم نبوت کے لیے تھوڑی سی امتحان و آزمائشیں آپ کو تیہ کرنا ہوئی جب نبی بنا دیا تو پھر دیکھا کہ یہ بھی ابراہیم کے لیے یہ ابھی کافی نہیں ہے بلکہ اب ابراہیم کو امام بنانا چاہتا ہوں جب امام بنانا چاہتا ہوں تو پھر کیا فرمایا فرمایا ایک تو اپنی زوجہ اپنا لخت جگر اس کو اٹھا زرخیز زمین سے زرخیز زمین سے اٹھ اور مکہ کی سنگلاخ زمین پہ پہنچ جا حضرت ابراہیم آج جس کو ہم عراق کہتے ہیں عراق بغداد عراق جہاں نجف کربلا ہے یہی علاقہ حضرت ابراہیم کا آبائی علاقہ تھا پیداش یہی پر ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی اور وہ آپ کے اس پنجاب کی طرح زرخیز علاقہ ہے باغات ہیں وہاں پر نہریں ہیں وہاں پر پانی ہے دریائے دجلہ و فرات بہتا ہے وہاں پر اس دریائے کے کنارے سرسبز و زرخیز زمین پر حضرت ابراہیم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس زرخیز باغات اور پھلوں اور میووں کی سرزمین کو چھوڑو اور مکہ کی سنگلاخ پتھریلی زمین پہ لے جاؤ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو لے کر اور اپنی زوجہ کو لے کر حاجر کو لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں پر نہ آسمان سے قطرہ برستا ہے اور نہ زمین سے قطرہ امڑتا ہے وہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا وہاں پر کچھ بھی نہ آسمان سے کوئی نعمت نازل ہوتی ہے نہ زمین سے اگتی ہے اس سرزمین پتھریلی پر کہا کہ اپنی اولاد کو جا کر چھوڑو حضرت ابراہیم نے بیٹے کا ہاتھ تھاما زوجہ کا ہاتھ تھاما اور مکہ کی پتھریلی زمین پر چھوڑ کر یہ نہیں کہا کہ اب ہم تینوں یہاں رہیں گے میں بھی یہاں رہوں گا آپ کے ساتھ زوجہ بھی یہاں رہے حاجر بھی یہاں رہے اور حضرت اسماعیل بھی یہاں رہے یہ شیرقار بھی یہاں رہے بلکہ کیا فرمایا کہ مجھے حکم تھا آپ کو اٹھاؤں مکہ کی سرزمین پر پہنچاؤں اور یہاں چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور یوں نہیں کہ بڑا راشن سٹور کر کے گئے تھے وہاں کوئی غلہ چھوڑ کر نہیں گئے ایک یا دو وقت کا کھانا چھوڑ کر گئے ایک یا دو وقت کا پانی چھوڑ کر گئے اس سے زیادہ کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا دو وقت کے بعد زوجہ بھوکی ہو گئی بچہ پیاسا ہو گیا زوجہ بھوکی ہے ماں بھوکی ہے اور بیٹا پیاسا ہے اب زیرہ ماں بڑی ہے بالغ ہے اور باشعور ہے اس نے اپنی بھوک کو دبا لیا اس نے اظہار نہیں کیا لیکن بچہ چھوٹا ہے شیرخار ہے شیرخار بچے نے اپنی پیاس چھپا نہ سکا بچے کی پیاس کا اظہار ہو گیا کھل گئی پیاس بچے کی اسماعیل کی کھل گئی سب ساری دنیا کو پتا چال گئی بچے نے ایڈیاں رگڑنا شروع کر دیں اب ماں کو اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے بچے کی پیاس کی فکر ہے اور ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ یہاں کہیں پانی ہے یا نہیں سنگلاخ زمین میں پانی نہیں ہے ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہے اس کا نام ہے صفا اور وہاں پر جا کر ندا دیتی ہے کہ حل من انیس کیا کوئی ایسا انیس ہے یہاں پر جب بچے کی پیاس شدت اختیار کی بچے نے ایڈیاں رگڑنا شروع کی تو بچے کی ماں پہلے ایک پہاڑی پہ گئی اور وہاں جا کر ندا دی کوئی ہے میری آواز سننے والا پھر دوسری پہاڑی پر گئی اور آواز دی کوئی ہے میری آواز سننے والا اور اس طرح سات دفعہ آئی گئی سات دفعہ وہی جو آج کو حاجی کو صفا اور مروہ کے درمیان سات دفعہ آنا جانا پڑتا ہے یہ آنا جانا ایک ماں کی سنت ہے ایک ماں کا امتحان ہے اس کے امتحان کی ندائے ہیں اور فریادے ہیں اور اللہ کو یہ فریادے ماں کی اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو کہا کہ اس ماں کی سنت کو تمہارا فریضہ بنا دیا یہ سات دفعہ دھوڑو گے تو حج قبول ہوگا اور جب ساتوہ چکر لگایا اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی حضرت جبریل امین آئے آئے حاضر ہوئے اور آکر نہیں بتایا میں کون ہوں چونکہ امتحان میں ہے ماں امتحان میں ہے بچہ بھی امتحان میں ہے اور جو امتحان میں ہوتا ہے اسے نقل نہیں کروانی ہوتی جو امتحان میں ہوتا ہے اسے نقل نہیں کروانی ہوتی کیوں کہ اس کا مرتبہ بڑھنا ہے اس نے امتحان پاس کرنا ہے اور امتحان پاس کر کے اعلیٰ درجے پر اس نے فائز ہونا ہے جبریل امین آئے اور آ کر آزمائشی سوال کیا امتحان کے دوران سوال کیا پوچھنے لگے کہ اے حاجر ندائیں دے رہی ہو کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر حاجر کو نہیں معلوم یہ کون ہے انہیں نہیں معلوم یہ کون ہے پوچھا کہ کبھی اس پہاڑی پر ندائیں دیتی ہو کبھی اس پہاڑی پر ندائیں دیتی ہو ماجرہ کیا ہے تو بتا دیا کہ بچہ پیاسا ہے اور پیاس کی شدت اور ایرنیاں رگڑ رہا ہے تو حضرت جبریل نے سوال کیا امتحان کے وقت توجہ فرمائی کیا کہا کہا کہ تیرا کوئی مرد نہیں ہے خامند نہیں ہے کہا کہ ہے میرا مرد ہے خامند ہے کہا کہ یہاں کیسے آگئی کہا اسی مرد نے یہاں لاکر چھوڑا ہمیں تو جبریل امین نے کہا کہ کس کے بروسے پہ چھوڑ کے چلا گیا آپ کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلا گیا آپ کو جناب حاجر نے جواب دیا امتحان میں جواب دیا اور نمبر سارے لے لیے سو کے سو نمبر لے لیے امتحان میں کیا جواب دیا کہا کہ پوچھنے والے وہ مرد وہ لاپروہ نہیں ہے لاپروہ اسے نہیں چھوڑ کے گیا بلکہ جس رب نے اس کو اس مقام پہ فائز کیا ہے وہ اس کے حوالے کر کے ہمیں چلا گیا وہ رب کے حوالے کر کے ہمیں چلا گیا وہ اس رب کے حوالے کر کے ہمیں چلا گیا ہے ہم اس رب کے بروسے پر یہاں ہیں ہم اس رب کے بروسے پر ہیں اور یہی تھا مصیبت کے وقت اتنی شدید مصیبت کہ آنکھوں کے سامنے بچے کی جان جا رہی ہے اور ماں بچے کو بچانے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے اور پانی کی تلاش کے دوران ایک فرد آ کر پوچھتا ہے کہ مرد تمہیں کس کے بروسے چھوڑ گیا ہے تو امتحان میں مبتلا حاجر کو پتا ہے کہ اس رب کے بروسے پر چھوڑ گیا ہے جس نے ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ تدبیر ہوتی ہے امتحان کا نتیجہ نکلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد چاند لمحوں کے بعد حاجر ابھی کوئے صفحہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور کوئے صفحہ پہ کھڑے ہو کر جب نگاہت کی تو بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ اُبل رہا تھا بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ اُبل رہا تھا یہاں پر ہو سکتا تھا اس ماں کو آ کر امدردی کے طور پر ہی کوئی کہے تو اور ماں کے دل میں یہ آ جائے یہ ابراہیم کیسا مرد ہے یہ کیسا خامد ہے ایک تو ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں آ کر سنگلاخ وادی میں پتھریلی وادی میں آ کر چھوڑ دیا جہاں کوئی انسان نہیں ہے جہاں کوئی زیرو نہیں ہے جہاں کوئی بشر نہیں ہے جہاں پر کوئی خیرخاہ نہیں ہے جہاں پر کوئی حامی و ناصر نہیں ہے اکیلے اس میں آ کر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور پھر اس کے بعد کچھ کھانا بھی نہیں دیکھے گئے راشن بھی نہیں دیکھے گئے ایوانوں اور دھرندوں کی حفاظت کے لیے کوئی احتمام کر کے نہیں گئے ہماری بقا کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں گئے اور خود ساتھ نہیں رہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے لیکن انہیں پتا تھا یہ امتحان کا مرحلہ ہے اور جب امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس وقت امتحان میں جب کامیابی ہو جاتی ہے اس کامیابی کا نام ہے سبر امتحان پہ سابر رہنا سبر اردو زبان میں پہلے مجالس گفتگو مومنین کی خدمت میں جہاں توفی کو یہ ان قرآنی معارف کی وضاحت کی ہوئی ہے وہاں انشاءاللہ جو لوگ رکھتے ہیں رغبت سن رہے ہیں آپ میں سے بھی جو رکھتے ہیں وہاں ان مطالب کی تشریح موجود ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے یہاں چونکہ وقت کم ہے زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے سبر ہم اپنی سرائکی میں پنجابی میں اردو میں پاکستانی محل میں سبر کہتے ہیں چپ کر جانا ایسی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے آپ کو اپنی جگہ سے اٹھاتا ہے کہ اٹھو یہاں میں نہیں بیٹھنا ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں جہاں تو ادھر میری جگہ ہے تو کون ہے لیکن بعض ہوتے ہیں چپ کر کے شریف آدمی اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں یا اگر بولنا چاہیں تو دوسرا آدمی کہتے ہیں بھائی صبر کرو آپ کا کوئی نقصان ہو گیا تو سارے کہتے ہیں یہاں صبر کرو صبر کا مطلب ہے کہ چپ کرو اتراز نہ کرو کوئی گلہ نہ کرو شکوہ نہ کرو بات نہ کرو چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جاؤ اس کو ہم سرائکی میں صبر کہتے ہیں اردو میں بھی اسی کو صبر کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی اسی کو صبر کہتے ہیں بلکہ پاکستان میں ہی اسی کو صبر کہتے ہیں جس طرح ابھی ہیں آپ بجلی نہیں تھی آپ صبر کی ہوئے چپ کر کے بیٹھے ہوئے گیس نہیں ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ خب یہ صبر ہے ہمارا پاکستانیوں کا ہمیں سکھایا گیا ہے ہندی صبر اس کو کہیں آپ ایک قرآنی صبر ہے ایک الہی صبر ہے جس کی بار بار قرآن تقاضہ کر رہا ہے کہ صابر بنو صبر کرو اسبرو وصابرو وتواسو بالحق وتواسو بسبر صبر اختیار کرو اور صبر کا دوسروں کو بھی تلقین کرو سب کو کہو صابر بنو یہ کونسا صابر یعنی قرآن بھی اردو کی طرح چاہتا ہے چپ رہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا رہے مثلا ہندوستان جو کچھ کرتا ہے کرنے دو تم صبر کرو وہ کشمیر پہ قبضہ کر لے تم صبر کرو صبر کیا ہوا نا پوری اسلامی امت نے صبر کیا ہوا ہے کشمیر پہ قبضہ ہو گیا فلسطین پہ قبضہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ باقی علاقوں پر ہونے جا رہا ہے اور یہ سارے صبر کی حالت میں ہے یہ ہندی صبر ہے پاکستانی صبر ہے قرآنی صبر کیا ہوتا ہے قرآنی صبر یہ ہے کہ تم اگر ایک راہ پر آ گئے ہو اس راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے تمہارے دشمن آ جائے اس کے مقابلے میں صبر کرنا ہے اگر اس راہ سے ہٹانے کے لیے مسیبت آ جائے تو بھی تم نے صبر کرنا ہے اگر اس راہ سے ہٹانے کے لیے تمہیں مشکل پیش آ جائے تو بھی تم نے صبر کرنا ہے اگر خوف تاری ہو جائے خوف میں صبر کرنا ہے بھوک تاری ہو جائے بھوک میں صبر کرنا ہے جان خطرے میں ہو جائے تو بھی تم نے صبر کرنا ہے اولاد کا نقصان ہو جائے تو بھی تم نے صبر کرنا ہے مال و دنیا لٹ جائے تو بھی تم نے صبر کرنا ہے یہ صبر کونسا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن سامنے آئے تو بھی صبر کرنا ہے مشکلات آ جائیں تو بھی صبر کرنا ہے یہ قرآن کا صبر ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر صبر ہے اور صبر کا یہی درست معنی ہے وہ ہندی معنی غلط ہے نام صبر نہ رکھے اس کا معنی نام کچھ اور رکھیں اس کا نام زلط ہے حق کے اوپر چپ کر جانا زلط ہے اگر ہندوستان کشمیر پہ قبضہ کر لے ساری امت چپ رہے اس کا نام صبر نہیں ہے بلکہ زلط ہے اس کا نام بے غیرتی ہے اس کا نام صبر نہیں ہے صبر کس کا نام ہے صبر عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑے رہنے کو قائم رہنے کو ڈٹے رہنے کو آپ یہاں کھیتی بڑی والے علاقے سے ہیں اور موویشی بھی عمومن کھیتی بڑی جا ہوتی ہے وہاں موویشی بھی ہوتے ہیں موویشیوں کے عدات اتوار سے آپ آشنا ہیں عربوں کے ہاں بھی عربی زبان جو بنی ہیں تو انہی ماحول سے بنی ہیں کھیتی بڑی سے اور ان کے سہرہ سے اور موویشیوں سے عرب میں جو جانور زیادہ مقبول ہے گھوڑا ہے اور اونٹ سہرائی علاقہ اونٹ ہے اونٹ کچھ اونٹ ایسے ہیں جنہیں اگر کھلا چھوڑو تو وہ سہرہ میں نکل جاتے ہیں چرنے کے لیے دور کے انگر سے یا قبیلے سے یا خیموں سے دور چلے جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کھلا بھی چھوڑ دو نہ بھی باندھو تو وہ وہیں پر جہاں پر قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے خاندان جہاں ٹھہرا ہوا ہے پڑاو ڈالا ہوا ہے وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں سے دور چرتے بھی ہیں تو وہیں ارد گرد رہتے ہیں وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں عرب ایسے جانوروں کو جن کو کھلا بھی چھوڑ دو تو دور نہیں جاتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں پورا کہتے ہیں یہ موویشی سبور ہیں یعنی یہ بھاگنے والے نہیں ہیں یہ دور ہونے والے نہیں ہیں یہ جہاں کھڑا رکھو ان کو وہی کہتے ہیں یا دوسری مثال دیتا ہوں وہ بھی موسم کی مثال ہے جیسے آج کل ابھی گھٹا چھائی ہوئی ہے سردیوں کا موسم ہے ہوا ٹھنڈی ہے اور سورج بھی نہیں نکلا ہوا بادل ہے نا آسمان پہ چھائی ہوئے بادل چھائی ہوئے برسات کے بادل آتے ہیں تیزی سے دوڑتے دوڑتے آتے ہیں دوڑتے دوڑتے چلے جاتے ہیں پندرہ منٹ پہلے بارش ہو رہی تھی بڑی شدید پندرہ منٹ بعد دھوب ہے بہت شدید برسات میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں بادل آتے ہیں دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں لیکن سردیوں کے بادل خزاں کے بادل وہ جب چھتاری ہو جاتے ہیں تو ہٹنے کا نام نہیں دیتے ہیں وہ جم جاتے ہیں گھٹا چھا جاتی ہے بادل جم رہتے ہیں آپ سرائکی میں شاید جڑی کہتے ہیں اس کو ہے جڑی جڑی چھا گئی ہیں جڑی چھا گئی اور جم گئی اٹنے کا نام نہیں لی رہی آپ نے ایٹے بنائی ہوئے یہ خوشک نہیں ہو رہی آپ نے کوئی اور ایسا دوپ والا کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا یا ویسے سردی لگی ہوئی ہے جی چاہتا ہے دوپ نکلے لیکن جڑی ہٹتی ہی نہیں ہے جڑی چھائی ہوئی ہے اس جڑی کو جو آ کر چھا جائے ایک علا تاکہ میں ہٹنے کا نام نہ لے عرب اس کو کہتے ہیں یہ سابرہ ہے یعنی ڈٹی ہوئی چیز ہے ہٹنے کا نام نہیں لیتی اسی سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مومنین کے لیے ایک قائدہ بنا لیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جب آ جاؤ تو تمہیں ہٹانے کے لیے آندھیاں بھی چلیں گی زلزلے بھی آئیں گے مصیبتیں بھی آئیں گی بیماریاں بھی آئیں گی خوف بھی آئیں گی خربت بھی آئیں گی فقر بھی آئے گا مصروفیات بھی آئیں گی مجبوریاں بھی آئیں گی یہ سب آندھیاں چلیں لیکن تم راہ خدا سے ہٹنے کا نام نہ لینا اس کو قرآن صبر کہتا ہے آپ توجہ کریں کربلا میں ان آزمائشوں میں سے اور آندھیوں میں سے کون سی مصیبت تھی جو نہیں آئی حکم تھا راہ خدا میں نکلنا ہے نکل پڑے لوگوں کو دعوت دو کے آپ کے ساتھ نسرت کریں کسی نے نسرت نہیں کی مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلے پتہ ہے نا یہ تاریخ ہے تو آپ سب کو یاد ہیں اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری اور تین شعبان ساٹھ ہجری کو مکہ میں پہنچے تین شعبان ساٹھ ہجری سے لے کر آٹھ زلحجہ ساٹھ ہجری تک مکہ میں رہی کتنے دن بن جاتے ہیں تین شعبان سے آٹھ زلحجہ تک چار مہینے اور پانچ دن چار مہینے اور پانچ دن امام علیہ السلام اب چاند ممکنے بازوں نے تاریخ سات دن لکھیں کہ چار مہینے اور سات دن رہے وہ چاند کی وجہ سے کہ کبھی چاند ہونا تیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے آپ اگر تیس کا چاند حساب کرے تو چار مہینے اور پانچ دن بنتے ہیں اگر انتیس کا حساب کرے تو چار مہینے اور سات دن بنتے ہیں امام علیہ السلام چار مہینے اور سات دن مکہ میں رہے مدینہ سے آنے کے بعد مکہ میں رہ کر کیا کرتے رہے ساری امت کو دعوت دیتے رہے رہے خدا کی طرف آنے کے لئے تمام امت مکہ میں ظاہر ہے کوئی غیر مسلم نہیں تھا سارے مسلمان مدینہ میں آ جاتے تھے غیر مسلم لیکن مکہ میں غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے لیکن ابھی غیر مسلم لبادے میں گس جاتے ہیں گسے ہوئے ہیں ابھی بھی اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت بھی اجازت نہیں تھی سارے مسلم تھے خب ان سارے مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو گروہ گروہ کو جماعت جماعت کو سب کو دعوت دی کہ راہِ خدا میں آ جاؤ لیکن کوئی بھی نہیں آیا راویوں نے لکھا ہے وہی افراد جو امام علیہ السلام مدینہ سے لے کر آئے تھے وہی افراد لے کر مکہ سے خارج ہو گئے کوئی فرض مکہ سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا اگر آپ ہم ایسے ہوں کہ ایک تو ہمیں راہِ خدا کا حکم ملے کہ آپ راہِ خدا میں قیام کرو آج حکم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا راہِ خدا آج ہے یا نہیں ہے یا ختم ہو گئی ہے بنوبیہ نے راہِ خدا مسمار تو نہیں کر دی مٹا تو نہیں دی کوشش کی راہِ خدا کو مٹانے کی لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ راہِ خدا کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے راہِ خدا نہیں مٹی کوشش تو سب نہیں کی آج کے جو دشمن ہیں دین کے اسلام کے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ راہِ خدا کو صاف کر دیں نظری نہ آئے موجود ہی نہ ہو سبیل اللہ ختم ہو جائے اللہ کا راستہ ختم ہو جائے دین کا راستہ ہی بند ہو جائے جتنی کوشش کرتے ہیں خود مٹ جاتے ہیں راہِ خدا نہیں مٹا سکتے پس راہِ خدا آج بھی ہے نا آج بھی اگر راہِ خدا ہے تو اس راہِ خدا پہ چلنے والوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے آج آج بھی ہے بلکہ آج زیادہ ہے کیوں کہ پہلے راہِ خدا پر چلنے والے کی تعداد کم تھی آج راہِ خدا پہ چلنے والوں کی تعداد زیادہ ہے پہلے راہِ خدا کے دشمنوں کی تعداد کم تھی آج راہِ خدا کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے آج بھی راہِ خدا ہے اگر آج راہِ خدا پہ چلنے کے لیے کہا جائے اور ہم تیار ہوں دو چار آدمی پھر اس کے بعد گھوہوں میں آواز لگائیں مسجد میں اعلان کریں ممبر پہ اعلان کریں کوئی بھی نہ نکلے کیا کرتے ہیں اکثر ہوا ہوگا شاید آپ کے ساتھ میں کہ بس تیار کیے کہیں جانے کے لیے اور محلے میں اعلان کروایا جی چلنا ہے وہاں پر کسی دینی مجلس میں جانا ہے کسی دینی فریضے کو انجام دینے جانا ہے لیکن کوئی بھی گھر سے نہیں نکلا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے کہا جب کوئی نہیں آ رہا تو میں اکیلا جا کے کیا کروں گا آپ نے بھی کینسل کیا ارادہ آگے اطلاع کر دیجئے بھائی جان ادھر سے کوئی مجبوری ہو گئی ہے فوتگی ہو گئی ہے ام امن جو بہانہ کرتے ہیں ہم لوگ فوتگی ہو گئی ہے تو ادھر سے تو کوئی نہیں آ سکتا ہم بھی ارادہ کینسل کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں ندا دی کہ اس وقت دین خدا پر اور امت رسول پر فاسق و فاجر مسلط ہو گیا ہے اور اب ضرورت قیام کی جو دین خدا کو مٹانے آ رہا ہے مدینہ سے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن امام حسین علیہ السلام نے نگاہ کی کاروان کو نگاہ کی اپنے خاندان کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا پروگرام کینسل نہیں کیا کینسل نہیں کیا مکہ میں چار مہینے قیام کیا اور فرد فرد کو دعوت دی لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا آٹھ زلحجہ کو سب نے احرام باندھا حج کے لیے امام نے کفن باندھا کربلا کے لیے پروگرام کینسل نہیں کیا کربلا پہنچے کوفہ کے راستے میں پہنچے پتہ چلا کوفہ والے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پروگرام کینسل نہیں کیا کربلا پہنچ گئے کربلا میں لشکر آ گیا انہوں نے ہر قسم کا راستہ سامنے رکھا آپ تسلیم ہو جائیں آپ مان لیں آپ معایدہ کر لیں آپ بیعت کر لیں نجات کے سارے راستے رکھیں سب کا انکار کر دیا اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نسرت کے لیے نہیں آیا لیکن پروگرام کینسل نہیں کیا اس کو کہتے ہیں سبر اسی کا نام سبر ہے اکیلے ہو تو بھی ڈٹے رہو مسیبت میں ہو تو بھی ڈٹے رہو مشکل میں ہو تو بھی ڈٹے رہو بھوکے ہو تو بھی ڈٹے رہو پیاسے ہو تو بھی ڈٹے رہو جان جاتی ہے تو بھی ڈٹے رہو اولاد جاتی ہے تو بھی ڈٹے رہو یہ بنتا کیسے ہے سابر انسان سابر کیسے بنتا ہے سابر بنتا کیسے ہے انسان سابر آزمائشوں میں بنتا ہے آسائشوں میں سابر نہیں بنتا آسائشیں تو سمیتے ہیں نا سرائکی میں کیا کہیں گے سولتے ہیں آسانیا آسانیوں میں کوئی بھی سابر نہیں بنتا یا لادلہ لاد جس کو کہتے ہیں نا آپ کے بچوں میں سے کچھ لادلے ہیں کچھ لادلے نہیں ہوں گے یہ لادلے آپ کے یہ سابر نہیں ہوتے ان کو بوک لگے دو منٹ برداشت نہیں کر سکتے پیدل چلنا سکول تک چل کے نہیں جاتے خود اٹھ کے کوئی چیز کھانے کے لئے تیار یعنی لاد دے کر آپ نے ان کو بالکل ناکارہ بنا دیا ہے لادلے بچے جس کے گھر میں ہیں یہ ناکارہ ہے یہ زندہ لاشے ہیں تو مارے کندوں کے اوپر ان کو یہ بڑا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا تو ابھی ماں ہی جھوتا پینائے گی اس کو اس کا بوٹ کا تسمہ اببہ ہی باندے گا اس کو اس کا ناک صاف کرنا اس کو خود نہیں آتا بچوں کو سابر بناو سابر یعنی ان کی اوپر ذمہ داریاں ڈالو اور ان کو خود گریلو چھوٹی چھوٹی کاموں میں ڈالو اگر کوئی سخت کام ہے بچے کو دو کرے سخت کام بنے کرے گا تو سابر بنے گا مثلا ایک کام ہے باپ کر سکتا ہے نہ کرو آپ آپ نہ کرو کترا کرنا ہے بچے کو کو تو کترا کر چارہ کٹنا ہے بچے کو کو تو چارہ کٹ تو تم کٹ سکتے ہو میں خود کٹ سکتے ہوں لیکن نہیں کٹنا کیوں کہ میں کٹوں گا تو میں تو بن جاؤں گا سابر لیکن بنانا بچے کو ہے بنانا بچے کو ہے تو اس کو ڈالو کام میں ڈالو ذمہ داریاں ڈالو اتنے جتنا وہ کر سکے زیادہ اس کے طاقت سے باہر کام ماں ڈالو جتنی اس کی طاقت ہے جتنی اس کی عمر ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا اس کے اوپر کام ڈالو یہ کاموں سے ہی انسان بنتا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو مشکلات سہ جاتے ہیں یہ کون ہیں جنہوں نے بچپن سے یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے مشکلات سہنے کی باز بھاگ جاتے ہیں چھوٹی جو مشکل آئے بانگ گیا چھوٹ دیا جی میں تو نہیں کر سکتا آپ سنبھالیے میں جا رہا ہوں سابر بنتا ہے آزمائشوں میں انسان اور اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ ہم نے جو مقامات دینے ہیں عہدے دینے ہیں منصب دینے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قرب خدا کے درجے ہیں وہ صبر کی بنیاد پر ملنے ہیں تم مقام سبر پر پہنچو گے پھر اس کے بعد اللہ کی قرب کے درجے تمہیں ملتے جائیں گے عزیزان یہ اللہ کی طرف سے فرمانے کہ آپس میں تو نقصان ایک دوسرے کا کرتے رہتے ہو لیکن کبھی اللہ تمہیں ایسا راستہ دکھائے گا جس میں نقصان بھی ہوگا تمہارا تو یہ نہ کہنا کہ یہ ایک سہیرہ نہیں ہے یہ میجار نہ رکھو کہ نفع کے راستے ٹھیک ہوتے ہیں نقصان کے راستے غلط ہوتے ہیں نہ بھائی کبھی غلط راہ پہ نفع بھی ہو جاتا ہے اور کبھی حق کی راہ میں نقصان بھی ہو جاتا ہے سود و زیان نفع نقصان حق و باطل کی پیچان نہیں ہے علامہ اقبال ان کو ضرور پڑھیں جوان خصوصاً بڑے بھی بزرگ بھی جو تعلیمی آفتہ ہیں وہ علامہ اقبال کا کلام سرائکی میں ترجمہ کر کے یا مجلسوں میں ذکر کریں کہ علامہ اقبال کا کلام پاکستانی قوم کی تربیت کا نصاب ہے اگر ہم نے بنانا ہے اس مقام تک لے کے جانا ہے اپنی امت کو دراصل یہ جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ سب اس وجہ سے ہے کہ علامہ اقبال کا نصاب چھوڑ دیا اور اس کے وجہ انگریزوں کا نصاب لے کے پڑھنا شروع کر دیا کوئی عرج نہیں ہے مجلس اعظام ذاکر پڑے علامہ اقبال کے کلام کی مجلس پڑے انشاءاللہ اتنا ہی آجر ہوگا جتنی انشینٹ پڑھتے ہو انشینٹ کا تو پڑھتے ہیں نا باز ممبر پہ آکے ادھر کی ماری ادھر کی ماری ٹائم پورا کیا کچھ نعرے لگوائے کچھ سلوات دیکھی گھڑی دیکھی اس کو اشارہ کیا اس کو اشارہ کیا اب اس کا کہا جی چلو فیس دو میں اگلی جگہ اگلی سٹیشن پہ جا رہا ہوں کرتے ہیں نا یہ کام آپ جانتے بھی ہیں کہ اب یہ ٹائم پاس کر رہا ہے اس کو جلدی جانا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے ایک جگہ وہ ذاکر یا خطیب مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس میں نعرے زیادہ لگ رہے تھے لوگ تو بانی مجلس اٹھ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے بندو اس نے یہ ازار روپیہ منٹ کا نعرے لگاتے ہو پیسے اس نے لی ہوئے کام آپ کر رہے ہیں کچھ اس کو بھی پورا کرنے دو یہ ایک ازار منٹ کی سپیڈ سے پڑھ رہا ہے تو نعرے تو سارے تم مار رہے ہو تو اس کو بھی کچھ موقع دو تاکہ پیسے پورے کرے آپ مجلس اعظامی اگر کوئی مضمون نہیں آتا اللہ ماہ اقبال کا کوئی شیر لے کر اس کی تفسیر کر دیا کر اس پیان کر دو جو تعلیمی آفتہ لوگ ہیں وہ سرائکی زبان میں بہت خوبصورت ہے افسوس کہ مجھے سرائکی سمجھتا ہوں بول نہیں سکتا ہوں لیکن بڑی میٹھی زبان اور بڑی خوبصورت زبان ہے اور اگر کوئی کچھ بھی نہ سننے کے لیے تیار ہونا تو سرائکی میں سنو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مثلا یہ جو مولانا ابھی تعقید کر رہے تھے نا نماز کی کہ نماز پڑھا کرو وہ بے نمازیوں کو نمازی پڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ سرائکی میں یہ واز کیا کریں سر کے ساتھ تاکہ دل میں بیٹھے شیرین زبان ہے اور علامہ اقبال کا کلام سرائکی میں آجائے تو کیا کیا کہنے پھر ہیں ایک لذت دوبالہ ہو جائے گی علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ بارتاراز فارسی ہے فارسی بھی سرائکی کی طرح شیرین ہے بارتاراز اندیشہ یہ سود و زیان ہے زندگی بارتار یعنی بڑھ کر بہت اعلی سود و زیان یعنی نفع اور نقصان نفع نقصانی کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں نا نفع نقصان یا اس کے لئے بھی کوئی خاص لفظ ہے نفع نقصانی نفع اور نقصان سے زندگی کا مفہوم بالاتر ہے نفع نقصان زندگی کا نام نہیں ہے نفع نقصان سے بہت اوپر ہے زندگی بارتاراز اندیشہ یہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی جان بچانا زندگی ہے کبھی جان دینا زندگی ہے نفع نقصان زندگی نہیں ہے بندہ خدا کبھی جان بچانا زندگی ہے کبھی جان دینا زندگی ہے کبھی نفع کبانا زندگی ہے کبھی نقصان اٹھانا زندگی ہے یہ نقصان اٹھانا بھی زندگی ہے خصوصا جہاں اللہ کی آزمائش کا وقت آ جائے جب یہ نقصان کا وقت آئے تو وہاں ڈھرنا جائے کروکے یہ کوئی باطل راستہ ہے کیونکہ اس میں تھوڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا نا عزیزان اللہ کا فرمانہ ہے کہ جس کو ہم سابر بناتے ہیں تھوڑا سا اس کا نقصان بھی کرواتے ہیں سابر بنانے کے ایک طریقہ تھوڑا سا اس کا نقصان بھی کراتے ہیں کیا نقصان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ وہ نقص من الاموال مالی نقصان کرا دیتے ہیں والانفس جانی نقصان اس کا کرا دیتے ہیں والسمرات اولاد کا نقصان کر دیتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں ہم آزماتے ہیں تمہیں من الخوف بشی من الخوف تھوڑا سا خوف تھوڑی سی بھوک میں ہم ڈالیں گے آپ دنیا نے تو ڈالا ہوئی ہے نا آپ کو لوگوں نے تو بھوکا رکھا ہوئے آپ کو حکومتوں نے بھوکا رکھا ہوئے آپ کو اب حکومتیں بھوکا رکھے راضی ہیں سارے جیسے اب موجودہ حکومت نے مہنگائی کہاں تھی مثلا پانچ روپے کی ابھی وہ پندرہ کی ہو گئے جو پندرہ کی ملتی تھی ابھی پچاس روپے کی ہو رہے نا ایسے یا موبائل کی وجہ سے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ موبائل میں اتنے غرق ہیں کہ مہنگائی کا احساس نہیں ہو رہا ہے موبائل بھی تو مہنگا ہو گیا اس کی سروسز بھی ساری مہنگی ہو گئیں بجلی نہیں ہے موبائل تو ہے گیس نہیں ہے موبائل ہے گھر میں راشن نہیں ہے لیکن جیب میں موبائل ہے بس اس قوم کو یہی چاہیے کہ جیب میں موبائل ہو بے شک گھر میں راشن نہ ہو پیٹ میں روٹی نہ ہو تن پہ کپڑا نہ ہو راضی رہتے نہ موبائل سے ہٹ کر بھی دیکھیں احساس کریں تو ہے مہنگائی تھوڑی سی ہے خب یہ مہنگائی اللہ نے تو نہیں ڈالی آپ نے اللہ نے تو نہیں کر دی یہ فقر کمزور یہ کس نے کی حکومت نے کی اگر حکومتیں تمہارے لئے مہنگائی کر دیں تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو اعتراض نہیں کرتے مہنگائی کرتے پھر بھی کہتے ہیں بڑی مخلص ہیں اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے بے شک کرنسی نابود ہو جائے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہماری قوم کے اندر یہ تاثرات پائی جاتے ہیں خب عزیز من حکومتیں اگر آپ کو فقیر کر دیں اس فقر پہ چیو جوی نہیں ہوتے ہو اگر علاقے کا جاگردار ساری امت کو فقیر بنا دے سردار سارے قوم کو فقیر بنا دے لکمے سے محروم کر دے اولاد کو تعلیم سے محروم کر دے ہر چیز سے محروم کر دے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو چیخ پڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے چیخ پڑتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ یہ نقصان یہ اللہ نے اگر چونکہ قرآن کی منطق کے مطابق قرآن کے مضمون کے مطابق قرآن کے سبق کے مطابق اگر اللہ نے مجھے چن لیا ہے اس امتحان کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے اللہ مجھے ستانا چاہتا ہے نعوذ باللہ اللہ مجھے نارام دیکھنا چاہتا ہے ناراحت نعزیز من اللہ اگر تجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو تجھے مقام و شان بڑھانا چاہتا ہے تجھے اوپر لانا چاہتا ہے تجھے بڑی کیٹگری میں لانا چاہتا ہے تجھے اس نچلے درجے سے اوپر لانا چاہتا ہے اس فلسفہ کو ہمیں سمجھ میں آنا چاہئے حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام دی قرآن ابراہیم کو آزمایا آزمایشوں میں ڈالا سختیوں میں ڈالا ابراہیم کے رب نے کلمات میں فَأَتَمَّهُنَّ اور ابراہیم نے ساری آزمایشیں پوری کر دکھائیں ساری آزمایشیں پوری کر دکھائیں خب پہلی آزمایش کیا تھی جوانی میں نوجوانی میں ایک آزمایش ہوئی کہ ابراہیم کے محلے میں اور ابراہیم کے چچا آزر سرپرست ان کا بڑا گارڈین وہ اس بدکتے کا متولی تھا چچا اپنا اسی گھر میں چچا بھی ہے اسی گھر میں بتیجہ بھی ہے اور بتیجہ کا راشن کھانا پینا سارا چچا کے ذمہ ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا تارخ کیا ان کے والد تھے جو وفات پا گئے تھے آزر ان کے چچا تھے اور بزرگ تھے ان کے سرپرست تھے ان کے کفیل تھے اور انہی کے سیرے سایہ ابراہیم نے پرورش پائی لیکن دیکھا کہ یہ چچا اس کا راستہ ٹھیک نہیں ہے اس کا کام ٹھیک نہیں ہے مجھ پر تو اس کے حسانات ہیں لیکن اللہ کے دین کی راہ میں یہ صحیح نہیں جا رہا ہوتا ہے نا بس وقت لوگ ہمارے ساتھ بڑی نیکی کرتے ہیں بڑی نیکیاں ہیں اس بندے کی بندے نیکیاں تو بہت ہیں آپ کے ساتھ اس کی لیکن اللہ کے خلاف معصیت بہت زیادہ ہیں غلط لوگ نیکیاں کبھی کبھی ہمارے ساتھ حسانات کر جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں ووٹ مانگنے آ جاتے آپ کہتے ہیں اس نے فلا موقع پر ہم سے نیکی کی تھی آپ سے نیکی تو کر دی لیکن اللہ کے فرمان کو رد کر دیا دیکھنا کیا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے اوپر حسان کیا یا نہیں کیا اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ممکن ہے میری کوئی بھلائی نہ کرتا میری مدد نہ کرتا میرا ساتھ نہ دیتا ہو لیکن اگر اللہ کے فرمان کا متی ہے وہ قبول کر لو اور جو آپ پر ایسا نات کر رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمان نہیں کرتا ہے اسے قبول نہ کرنا کیونکہ ابراہیم کا راستہ یہ ہے سنت ابراہیم یہ ہے اور ابراہیم کا راستہ یہ ہے کہ وہ مامو ہی کیوں نہ ہو وہ چچا ہی کیوں نہ ہو وہ خاندان کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ کی مخالفت کر رہا ہے پھر نہیں اس کو مان نہ حضرت اور صرف بد بناتے نہیں بلکہ بیجتے بھی ہو اور صرف بد بیجتے نہیں بلکہ ان کی پوجا بھی کرواتے ہو تم اور بد بنا کر بیج کر پوجا کر کر جو پیسے لیتے ہو یہ معیشہ ٹھیک نہیں ہے لہذا اس سے باز آ جاؤ آزر ابراہیم کو سمجھاتے رہے آخر کا رزت ابراہیم مایوس ہو گئے کہ یہ چچا سمجھنے والا نہیں ہے چونکہ حرام اس کی ہڈیوں میں گھسا ہوا ہے اور جس کے ہڈیوں تک حرام جالا جائے پھر وہ واز و نصیت نہیں سنتا اگرچہ سنانے والا نبی ہی کیوں نہ ہو اگرچہ سنانے والا نبی ہی کیوں نہ ہو حرام اس کی ہڈیوں میں اترا ہوا تھا نہیں چھوڑا آخر کار کہا اچھا میں تمہارا بندگاس کرتا ہوں عید کا دن تھا قوم کا عزر کی قوم کا نمرود کا عید کا دن تھا عید کے دن یہ باہر سہرہ میں گئے جشن منانے میلا جیسے میلا ہوتا ہے نا سرکس لگتی ہے خالی ابراہیم نوجوان ابھی برپور جوانی بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن نے جو لفظ استعمال کہ فتح اس برپور جوان کو نہیں ہے تو جو ابھی آغاز جوانی میں یہ فتح ہے یہ فتح آیا اور آ کر اس نے تالہ توڑا بدخانے کا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بدھ سارے توڑ دیئے اور کلارا بڑے بدھ کے ساتھ لٹکا دیا تھوڑا اور چلے گئے بند کر کے تسلی سے اپنے گھر چلے گئے لوگ واپس آئے دیکھا بدخانہ ویران بدھ ٹوٹے ہوئے آ کر پوچھنے لگے یہ کس نے کیا ہے اب دیکھا تو کسی نے نہیں تھا سکیورٹی کیمرے بھی نہیں تھے دیکھا بھی کسی نہیں تھا لیکن جو ہی دیکھا بدخدہ اجڑا ہوا ویران ہے کسی کو شک بھی نہیں ہوا سب نے مل کے کہا کہ یہ کاروائی ہو تو یہ ابراہیم کی ہو سکتی یہ کام صرف ابراہیم کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی جس انسان کی روح کے اندر بھی شرک کا برابر شائعبہ بھی نہیں تھا وہ فقط ابراہیم ہے چونکہ جس کے اندر شرک کا تھوڑا سا شائعبہ بھی ہو نا وہ بدھ پوجتا نہ ہو بے شار لیکن بدھ کو دیکھ کے تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب بدھ توڑے تھے مکہ میں کعبہ میں رکھے ہوئے تھے پتہ ہے نا داستان تو آپ کو پتہ ہے آپ صرف ایک حد تک جاتے ہیں پھر اسے آگے مضمون آگے زاکر خطیب کا بھی ختم ہو جاتا ہے مومنین بھی آگے جستجور نہیں کرتے کہ بعد میں کیا ہوا مثلا ہمیں وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جی بدھ توڑے کیسے کچھ بچ اوپر تھے یا اونچے تھے تو ان کو توڑنا تھا تو کیسے ٹوٹے وہ مولا علی کو رسول اللہ نے اپنے کندوں پر اٹھایا اٹھا کر اور کہا یہ جو اوپر بڑے کد والے نے ان کو آپ توڑو ان سارے بتوں کو مولا علی نے توڑا توڑ کے اب باقی جو مسلمان ہو چکے تھے مشرق نہیں تھے بت پرست تھے بت پرست چھوڑ کر توبہ کر مسلمان ہو کر رسول اللہ کے ساتھی تھے یہ بت چھوڑ چکے تھے توبہ کر چکے تھے توبہ کرنے کے باوجود رسول اللہ سے التجا کیا کرتے تھے کہ حضور ان کو قابا سے نکال دیں لیکن توڑے نہیں ہیں ان کو ہو قابا سے بے شک نکال دیں یہ بہت گندے بہت ہیں نہیں یہ غلط ہیں یہ شرک ہے بہت بنانا لیکن ان کو توڑے نہیں ان کو ہم میزیم میں رکھ لیتے ہیں رسول اللہ نے توڑ دی اچھا توڑ دیں کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے پتھر ہیں ان کے ٹکڑے یہ ٹکڑے جو ہیں دے دے ہم کہیں جا کے پھینکاتے ہیں انہوں نے وہ محفوظ رکھنے تھے چونکہ آبائی ہے اب باپ دادا سے اجداد سے چلا آرہ سلسلہ اب یہ ان ٹکڑوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے رسول اللہ نے حکم یہ دیا کہ ان بھتوں کو توڑو ان کے بڑے ٹکڑے بھی چھوٹے ٹکڑے بنا دو کنکریہ بنا دو بنا کر پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو دفن کرو دفن کرو دفن کر کے دفن حاجی صاحبان ہیں جن سے لوگ ڈرتے بہت ہیں حاجی صاحبان اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق زیارت بیت اللہ دے انشاءاللہ حاج میں جب جاتے ہیں پہلی دفعہ خصوصاً جب جائیں تو وہاں مستحب ہے سنت ہے کہ مکہ میں جب اب تو مسجد الحرام بھی اور مسجد النبو بھی بہت خوبصورت اور بڑی باشکو اور بڑی بن گئی ہیں لیکن پرانے نام ان کے محفوظ ہیں بعض جگہوں کے ایک ہے باب شہبہ حاجی کے لئے یہ مستحب ہے کہ پہلی دفعہ جب حرم خدا میں جائے مکہ میں تو باب شہبہ سے جائے ایک دروازے کا نام باب شہبہ اس دروازے سے جائے یہ باب شہبہ سے جانا کیوں مستحب ہے چونکہ رسول اللہ نے وہ بت توڑ کر اسی دروازے کے نیچے دفن کیے تھے اور دفن کر کے پھر پائمال کروانا تھا توڑنا کافی لوگوں کی رائی یہ تھی کہ توڑیں بھی نہیں ہٹا دیں ہٹانا کافی نہیں تھا ہٹا پھر ان کو پائمال کرویا اور پائمال کب تک ہوتے رہی جب تک قیامت نہیں آگاتی باب شہبہ میں وہ دفن ہیں اور حاجیوں کو کہا گیا کہ جب بھی مکہ جاؤ باب شہبہ سے گزر کے جاؤ ان کو پہن تلے پائمال کر جاؤ چونکہ شرط ایسی چیز نشے کی طرح ہیں چرس بنگ اور ہیروین اور اب تو نئی نئی مادرن قسم کے کیمیکل نشے آگئے ہیں دور رہو اولادوں کو بھی دور رکھو محفوظ رکھو مومنی اپنے بچوں پر بھیجا بروسہ نہ کرو بچے آپ کے ٹھیک ہیں حالات خراب ہیں ماحول خراب ہے ماحول کے اتنا اچھا اس نظان نہ رکھو بچوں کا دھیان رکھو اپنا زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے اپنے بچوں کا دھیان رکھو خیال رکھو دیکھ رہے ہیں اخباروں میں روز مر رہا آتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے گویا جنون تاری ہو گیا ہے درندگی انسان کے اوپر تاری ہو گئی تاثیر اور چھوڑ بھی دے تو بھی وہ اثر رہتا ہے اس کا پھر دوبارہ لوٹ آتا ہے شرک اس طرح سے ہے اندر آسانی سے اترتا ہے نکلتا مشکل سے شرک آتا بہت آسانی سے انسان کے اندر نکلتا بہت مشکل ہے شرک دونا بہت مشکل کام ہے اس لئے اس کو اندر اپنے وجود میں نہ آنے دو کبھی بھی نہ آنے دو اس لئے حضرت ابراہیم نے بت توڑے بت توڑ دیئے کلارا لٹکا دیا اور یہ آگے حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ کاروائی کسی اور کی ہے یہ صرف ابراہیم کی ہے آیا کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا کہا یہ بت آپ نے توڑے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کو جنجوڑنے کے لئے پہلے کہا کہ آپ بڑے بت سے پوچھو شاید اس نے توڑ دی ہوں کہنے لگے ابراہیم کے ایسی باتیں یہ پتھر کے بوت ہیں یہ نہ بولتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کرتے کہ کمبخت میں نے توڑے ہیں کہ ٹھیک سزا دو ابراہیم کو آگ جلو منجنیق میں ڈالو اور پھینک کے جلا دو ابراہیم کو آگ جل گئی ابراہیم کسی وقت آ کر کہتے کہتے کہ معذرت کرلو توبہ کرلو آزر چونکہ گھر کے سفارشی تھے دربار سے وابستہ تھے کہ مافی مانگلو کہنا مافی نہیں مانگنی آگ میں جلنا ہے آگ میں جانا ہے آگ میں کیوں جانا ہے اس لیے کہ آگ میں جا کر یہ مواحد یہ بت شکن بت توڑ کر بتوں کی توڑنے کے جرم میں آگ میں پلان کر آگ میں پہ کود کر یہ قیام تک آنے والوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر بت قدہ بن جائے تو بت توڑنے میں دیر نہ کرنا اور اگر بت توڑنے پر تمہیں سزا ہو جائے تو آگ میں کودنے میں دیر نہ کرنا یہ خیدری 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 یہ آزمائش تھی امتحان تھا اکیلے ساتھی بھی نہیں آگ میں ڈال دیا گیا اب پھر یہاں روایات کے اندر ہے یہ مضمون کہ جب منجنیک سے نکل گئے اس غلیل سے بڑی غلیل تھی اس سے پھینکا آگ میں اور آگ میں ابھی نہیں پہنچے تھے بیچ میں جبریل امین آگئے جبریل امین آ کر حضرت ابراہیم سے کہنے لگے ابراہیم خلیل میں ہوں جبریل امین اللہ کا فرشتہ روح القدس تیری مدد کے لئے آیا ہوں اللہ کا حاجہ کیا ضرورت ہے کوئی حضرت ابراہیم نے کیا کہا اس مواحد خدا پرست نے کیا کہا یہ نہیں کہا جبریل جلدی کر مدد کر ابھی آگ میں جانے والا ہوں کیا کہا حاجت مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تیری ضرورت نہیں ہے تیری مدد کی ضرورت جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ یقین تھا عزیزان یہ آزمائشیں تھیں جب یہ آزمائشیں پوری ہوئیں اِذِبْتَ لَا عِبْرَا 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 رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے کیوں بنایا ہے تو اتنا صابر نکلا کسی آزمائش پہ کسی امتحان میں پیچھے ہٹا نہیں گمان تک نہیں آیا لرزہ تک نہیں شک تک نہیں کیا تو لوگوں کا امام ہے انسانیت کا امام ہے تو عزیزان جب اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو پھر کچھ عطا بھی کرتا ہے صلاح بھی دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہا باقی رال ٹپکاتے رہیں کہ حضرت ابراہیم کو چانس مل گیا امتحان کا ہمارا تو کوئی امتحان کے لیے بھی موقع ہی نہیں دیا گیا ہمارا بھی امتحان لیا جاتا ہم بھی کچھ کر کے دکھاتے ہم بھی کوئی بوت توڑ دیتے ہم بھی کسی آگ میں کود جاتے ہم بھی کوئی نقص ہم بھی کوئی نقصان برداش کرتے تو جو کچھ ادھر عطا ہوا وہ ادھر بھی عطا ہو جاتا تو اللہ نے جو کچھ حضرت ابراہیم کو دیا یہ بھی ذائن میں رکھنا ہے حضرت ابراہیم کو جو کچھ دیا وہ فقط حضرت ابراہیم کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا بلکہ حضرت ابراہیم کو امام بنایا یہ بصیرت کی وجہ سے تھا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ وَمِن ذُرِّيَتِ میری ذُرِّيَت میں کیا میری ذُرِّيَت میں یعنی یہ آزمائشیں بھی میری ذُرِّيَت میں یہ امامت بھی میری ذُرِّيَت میں یہ ابتلا بھی میری ذُرِّيَت میں یہ امتحان بھی میری ذُرِّيَت میں اور یہ نتیجے بھی میری ذُرِّيَت میں یعنی اللہ اگر ایک کا امتحان لیتا ہے وہ امتحان پورا کر دکھائے اور بصیرت اس کے اندر ہو یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے آج اللہ نے جو آزمایا ہے تو یہ میری ذُرِّيَت کے لیے بھی انتظام ہو رہا ہے یہ میری اولاد کے لیے بھی انتظام ہو رہا ہے اگر ایک امتحان اللہ کی طرف سے آ جائے اور وہ پورا کر لو تو یقین جان لو قیامت تک آنے والی خدا تمہاری ذُرِّيَت کو بھی نماز دے جب اللہ کا امتحان اللہ کی امتحان سے نہ ڈرو اللہ کی رہوں سے نہ ڈرو اللہ کی رہوں میں ہونے والے نقصان سے نہ ڈرو ہائے ہماری درسگاہ قیب اللہ قیب اللہ حق کا سیدھا راستہ قیب اللہ قیب اللہ شہادتو کا راستہ قیب اللہ قیب اللہ عزتو کا راستہ قیب اللہ قیب اللہ اولان ترسلوات اللہ شاہدہ امام حسین علیہ السلام جب یہ سفر شروع کیا مدینہ سے اور لوگوں کو کہا کہ آپ بھی آ جاؤ چلا کیاں دکھا دیں لوگوں نے کسی نے کیا بہانہ کیا کسی نے کیا بہانہ کیا امام علیہ السلام نے اپنا پروگرام کینزل آخر تک پہنچایا مکہ میں میں نے کہا لے چار مہینے پانچ دن یا سات دن قیام امام کا مکہ میں تھا مکہ میں کچھ شخصیات سے امام علیہ السلام نے خصوصی ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ بہت خوبصورت بات چیت ہوئی ان شخصیات میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہے امام کے چچا زاد بھائی ایک عبداللہ ابن عمر ہے خلیفہ دوہم کے فرزن معروف شخصیات تھے عبداللہ ابن زبیر ہیں زبیر ابن عوام ان کے فرزن جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید کے خلاف قیام کیا یہ شخصیات تھی مکہ کے اندر مقیم امام علیہ السلام کی بار بار ان سے ملاقات ہوئی ایک ملاقات میں ایک نشست میں عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوہم کے جو فرزن تھے ان سے گفتگو میں اب وہ اسرار کر رہے ہیں خلیفہ دوہم کے فرزن جناب عبداللہ ابن عمر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہ جائیں یزید کے خلاف قیام نہ کریں بنوہمیہ کے خلاف قیام نہ کریں آپ ادھر مکہ میں رہیں یا مدینہ لوٹ جائیں ہم مذاکرات کروا دیتے ہیں ہم باتچیت کروا دیتے ہیں ہم سلو کرا دیتے ہیں آپ میں باز ہمارے مومنین کا بھی خیال ہے کہ سلو ہو جاتی تو بہتر تھا اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے سلو کرا دیتے پاکستان کے بعض لیڈر ہوتے تو حتماً سلو کرا دیتے لیکن امام علیہ السلام نے ان کی بات اب وہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں محترم شخصیت ہیں ادھر امام علیہ السلام کی ایک اپنا مقام ہے تو وہ بہت اسرار کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے آپ شہید ہو جائیں گے آپ کی اولاد شہید ہو جائیں گے اور ہم آپ کے نورانی چہرے کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے امام علیہ السلام نے ان سے ایک بات پوچھی توجہ فرمانا عزیزان امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوغم کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے جناب کہ میں خطا پر ہوں غلطی پر ہوں آپ جو مجھے روک رہے ہو تو کیا مجھے خطا پر سمجھتے ہو خطا کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم روایت کے ایسے ہی الفاظ ہیں واللہ اللہ کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں بلکہ آپ خطرے میں ہیں خطا پر نہیں ہیں کس میں ہیں خطرے میں ہیں میں خطا سمجھ کر نہیں روک رہا خطرے میں آپ کو دیکھ کر روک رہا ہوں امام علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ جب حق کی راہ پر انسان جائے اور انسان کی جان کو خطرہ ہو تو وہاں پر خطا کا مرتقب ہو کر خطرہ نہیں ٹالا جاتا بلکہ خطرے میں کود کر خطا سے بچا جاتا ہے ماشاءاللہ خطرے میں کود یہ نہیں کہا جاتا کہ خطرہ ہے پس خطا میں کود جاؤ نہ چونکہ ادھر خطا ہے خطا سے بچنے کے لیے خطرے میں کود جاؤ حسینیت کہتے ہیں نا زندہ آباد یہ حسینیت ہے زندہ آباد ہم سمجھتے ہیں حسینیت زندہ آباد حسینیت کس چیز کا نام ہے کہ امام حسین نے صلی اللہ کب نام لے کے فیس لے لینا اس کو حسینیت کہتے ہیں اب ممبر سے کبھی کبھی دیکھا ہے نا آپ نے ذاکر خطیب دبا کے نعرہ لگاتے ہیں حسینیت حسینیت چونکہ اس نے حسینیت کس کو کہنا ہے فیس کو اس کے نزدیک فیس حسینیت ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے فیس زندہ آباد حسینیت یہ نہیں ہے حسینیت وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں حسینیت وہ بھی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں جو کر رہا ہوں حسینیت وہ نہیں جو مجھے پسند ہے حسینیت وہ ہے جو حسین ابن علی نے کیا اس کا نام حسینیت ہے حسینیت کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خطرہ آ جائے اس خطرے سے باغ کے خطاؤں کا مرتقب نہیں ہونا خطاؤں سے بچو ہر قیمت پر اگرچہ تمہیں خطرے مول لینا پڑ گئے خطروں سے بچ بچ کر ہم نے اتنی خطائیں کی ہیں آج بھی آپ دیکھیں کل کی بات ہے ایک پاکستان کے لیے بہت ہی مفید کانفرنس ہو رہی تھی بڑی آلہ سطح کی ملک کے دنیا کے بڑے ٹاپ کے لیڈر مسلمان اکٹھے ہوئے ملیشیا میں مہاتیر محمد ملیشیا کے وزیر آزم اور اسی طرح رجب طیب اردوان ترکی کے صدر اور حسن روحانی ایران کے صدر اور اس طرح دنیا کے اور بڑے بڑے سرکردہ لوگ اور انہوں نے مل کر وہاں کانفرنس کی اور کانفرنس میں یہ فیصلہ کرنا تھا اور کیا کہ مسلمان قوموں کو اور ملکوں کو مسلمان دشمن ممالک کی غلامی نہیں کرنی اور دوسرا فیصلہ یہ کرنا تھا کہ مسلمان ملک چونکہ ترقی نہیں کر رہے ترقی نہیں کی اس وجہ سے غلام بن گئے ہیں تو ہم نے غلامی کی زنجیر توڑنی ہے ترقی پا کر توڑنی ہے ترقی پا کر ملک نے ترقی کرنی ہے یہ فیصلہ کرنا تھا اور اس کانفرنس میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جس مہمان کو بلایا گیا وہ پاکستان کے وزریعظم صاحب تھا سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جن کو بلایا گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے قوم کو کہ انہوں نے جب دعوت نامہ بھیجا تو ساتھ ملیشیا کی بنیوئی قومی کار بھی بھیجی جو ملیشیا کی قومی کار ہے پاکستان کی ابھی تک قومی گاڑی چونکہ ہم ساری باہر کی دنیا کی ٹیوٹا بناتے ہیں ہنڈا بناتے ہیں سزوکی بناتے ہیں یہ پاکستان کی گاڑیاں نہیں ہیں یہ ساری جاپان کی ہیں ٹیوٹا بھی جاپان کی ہے ہنڈا بھی جاپان کی ہے سزوکی بھی ان کی گاڑیاں یہاں ہمارے لیبر جوڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں گاڑیاں ان کی ہیں سود ان کو جاتا ہے نفع ان کو جاتا ہے سارا ملیشیا نے اپنی گاڑی بنائی ہے جاپان کے مقابلے میں اور وہ گاڑی انہوں نے ہمارے وزیراعظم صاحب کو حدیعے میں توفے کے طور پر بھیجی کہ ہم آپ کو کانفرنس میں معزز مہمان بلا کر رہے ہیں اور دعوت کے طور پر جس طرح ہوتا ہے اچھے خاندان جب دعوت دیتے ہیں ساتھ توفہ بھی دیتے ہیں بس ہم بچے کی شادی پر بلا رہے ہیں ساتھ جوڑا بھی بھیج دیتے ہیں ایسے ہیں نا آپ کے ہاں یا نہیں ہے کچھ بھی نہ ہو تو گڑ تو بھیجی دیتے ہیں پرانے زمانے میں بھیج دیتے تھے جب دعوت نامہ ہوتا تھا تو ساتھ گڑ بھیج دیتے تھے تاکہ مو مٹھا کر لیں گے یہ بھی ایک احزاز ہے انہوں نے اتنی اچھی نفیس گاڑی بھیجی انہوں نے کہا جی میں ضرور ہوں گا کہہ کر پھر اس کے بعد ادھر سے بلاوا آ گیا سعودی عرب سے بلاوا آیا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پر اور انہوں نے وہی سے فون کر دیا جی ہم نہیں آ رہے آپ کے پاس ہو گیا نا یہ آپ نے دیکھا انہوں نے دمکی دی ترکی کے صدر نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے دمکی دی کہ اگر پاکستانی وزریعظم ملیشیا کنفرنس میں گئے ہم سارے پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکال دیں گے یہ خطرہ تھا ملیشیا کنفرنس میں نہ جانا خطا ہے اس کنفرنس میں نہ جانا خطا ہے اور ادھر پاکستانیوں کا سعودی عرب سے نکل آنا خطرہ ہے تو جب خطرے اور خطا کے درمیان انسان آتا ہے تو حسین ابن علی کی راہ پر ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے خطرہ لے لو خطا نہ کرنا خطرہ بے شک لے لو خطا نہ کرنا یہ پانچ لاکھ پاکستانی اگر سعودی عرب سے پاکستان آ جاتے تو جہاں بائیس کروڑ پہلے سے ہیں پانچ لاکھ اور انہیں اضافہ ہو جو کہ قیامت آ جائے گی کیا ہوتا اگر یہ پانچ لاکھ واپس آ جاتے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پاکستان کا سر فقر سے بلان ہو جاتا پاکستان کا پرچم بہت باعزت ہو جاتا پاکستان کا وزرعظم بہت محبوب ہو جاتا دنیا میں ہیرو بن جاتا جو اپنے ملکی مفاد کے لیے ہر ایک کو نہ کر دیتا یہ کر سکتے تھے نا آپ یہی بات کربلا میں امام حسین علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ بھائی بتو میں خطا پر ہوں کہا نہیں خطا پر نہیں خطرے میں ہوں آپ تو کہا خطرے میں پھر میں اپنی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہوں اللہ کی فرمان کی وجہ سے ہوں اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کی وجہ سے اگر انسان خطرے میں آ جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ فَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم جب آزمائیں تم سابر بنو اور جب سابر بنو گے تو سابر کا کہنا کیا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں عزیزان ہمیں یہ زندگی اللہ نے دی ایک سوال ہے عمیر المومنین علیہ السلام کی دعا بھی ہے انشاءاللہ کوشش کرو سب اس دعا کے آپ مصداق بنو سارے مومنین اور حق بنتا ہے آپ کا کہ عمیر المومنین کی دعا کا مصداق بنو وہ دعا کیا ہے رحم اللہ عمران اللہ رحمت فرمائے اس انسان پر اس مرد کے اوپر جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے اور اس وقت کہاں ہے جس میں تین سوالوں کا جواب معلوم ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو یہ امیر المومنین کی دعا ہے اللہ رحمت کرے اس انسان پر جسے پتہ ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں ہم اللہ سے آئے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت کہاں کھڑے ہو مثلا اگر کوئی کہا ہے جی کہ آپ کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو آپ کہیں جی میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں تو وہ اگر آپ کو پلٹ کے کہہ دے کہ یہ تو ٹرین کوئٹہ والی ہے آپ آئے ڈیرہ غازی خان سے ہو جا رہے ہو اسلام آباد اور گاڑی آپ کی کوئٹہ والی ہے اور ابھی آپ سبی میں کھڑے ہوئے ہو وہ پھر کیا جواب دیں گے کہ تو سبکی ہو گئی نا شرمندگی ہو گئی کہ آئے ڈیرہ سے تھے جا رہے ہیں اسلام آباد اور کھڑے ہوئے سبی میں تو اسلام آباد کیسے جا رہے ہیں آپ حضی صاحب اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی کہاں کھڑے ہیں ابھی کہاں کھڑے ہیں آپ خود کہاں کھڑے ہو آپ کی اولاد کہاں کھڑی ہے آپ کا خاندان کہاں کھڑا ہے آپ کے اموال کہاں کھڑے ہیں یہ حسینیت ہے حسین ابن علی کو جب بھی جا کر دیکھو حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے آیا ہوں اللہ کی طرف جا رہا ہوں تو اب کہاں ہوں اب اللہ کی راہ میں ہوں اب اللہ کی راہ میں ہوں اب اسی راہ میں ہوں نہ صرف میں میرا سب کچھ میرا سب کچھ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَاْيَاْيَاْ وَمَّمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ میں سارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اسی کا نام حسینیت ہے اللہ سے لینا اور اللہ کو دے دینا اللہ سے لینا اور اللہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے لے لینا یہ بڑا کمال ہے یہ نہیں ہے کمال اللہ سے لے لینا کوئی کمال نہیں ہے چونکہ اللہ سے سب نے لیا ہے اللہ کے دشمن نے بھی اللہ سے لے لیا ہے اللہ ہے ہی اللہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دیتے ہوئے نہیں پوچھتا تم کون ہو دیتے ہوئے نہیں پوچھتا تم کون ہو کیونکہ تم میری مخلوق ہو میں تمہیں دوں گا لیکن لیتے ہوئے واپس جب لیتا ہے وصول کرتا ہے پھر دیکھ دیکھ کے لیتا ہے کون ہے ہر ایک سے قبول نہیں کرتا فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے باقیوں سے قبول نہیں کرتا حابیل و قابیل دونوں نے لیا اللہ سے تھا جب اللہ کو دینے گئے تو ایک کا قبول کر لیا دوسرے کا قبول نہیں گیا بنو امیہ کو کس نے یہ سب کچھ دیا ہوا تھا اللہ نہیں دیا تھا اللہ کا ہے نا جس کو دشمن کو امریکہ کو کس نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن بنو حاشم کو کس نے دیا ہوا تھا اللہ نے دیا ہے دیتے ہوئے تو اللہ نے سب کو دے دیا لیکن لیتے ہوئے فقط آل رسول کو لیا جب قبول کیا تو فقط آل رسول کو قبول کیا باقیوں سے کیوں قبول نہیں کیا چونکہ اللہ نے دیا تھا پاکیزہ انہوں نے آلودہ کر دیا گندہ کر دیا گندہ مال اللہ کو نہیں چاہیے پاک مال اللہ کو چاہیے تو اللہ نے بنو حاشم کو پاک مال دیا تھا آل رسول کو پاک اولاد دی تھی انہوں نے پاکیزہ امانت اللہ کے سامنے پیش کر دی اللہ نے قبول کر لی قبول کر لی ندا دے کے قبول کر لی یا ایتو نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے راضیتن مرضی اے نفس مطمئن آجا لوٹا میری طرف لوٹا حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے آزمائشوں میں آزمایا اور یہ اعزاز دیا اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا منظریتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سب کچھ تیری ضروریت میں چلا گیا سب کچھ تیری ضروریت میں چلا گیا تیری آزمائشیں پوری ہو گئیں جب یہی اسمائل یہی شیرخار جوان ہو گیا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی محبوب ترین چیز خدا کی رحمے دے دے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے تجھے حضرت ابراہیم نے غور کرنا شکر کر دیا کہ سب سے زیادہ مجھے محبت کس سے ہے یہ آپ کے ذہن ملے کہ حضرت ابراہیم کو اسمائل ملے بیاسی سال کی عمر میں بیاسی سال کی عمر میں عموماً اولاد نہیں ہوتی حضرت ابراہیم بھی بڑھاپے میں چلے گئے اور زوجہ بھی بڑی ان دو بڑوں سے خدا نہیں یہ اولاد دی بیاسی سال کی عمر میں آخر میں جا کر اب بیاسی سال میں جب بچہ پیدا ہو تو کتنا لادلا ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے ماں نے اس کو کس پیار سے پالا باپ نے کتنا پیار کیا اب وہ اس لاد پیار سے بڑھ کے جوان ہو گیا جب جوان ہو گیا تو حضرت ابراہیم کی آخری آزمائش ہو گئی ابراہیم سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہو اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھا کہ سب سے زیادہ تو بچے کو پسند کرتا ہو میری جان اسمائیل کی جان میں ہے ہوتا ہے نا ماں باپ کی جان کبھی اولاد کی جان میں آ جاتی ہے اللہ نے کہا جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے قربان کر دے حضرت ابراہیم نے آ کر بتا دیا زوجہ کو بتا دیا مجھے اسمائیل محبوب ہے اور اللہ نے محبوب مانگا ہے میرا پھر اسمائیل کو بتا دیا کہ اللہ نے محبوب مانگا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے بیٹے نے کیا کہا بیٹے نے نہیں کہا کہ نظر سانی کر لیں سوچ لیں ایک دفعہ پھر غور کر لیں نا بیٹے نے کیا کہا جو عمر ہوا ہے کر ڈالیے جو عمر ہوا ہے کر ڈالیے کیا ہوگا ستجدونی انشاءاللہ من السابرین مجھے کیا پاؤگے مجھے تلپتا ہوا نہیں پاؤگے مجھے سابر پاؤگے اے بابا کر ڈالیے مجھے سابر پاؤگے میں سابر کرنے والے سابر کا بیٹا ہوں کر ڈالیے اور پھر وہ وقت آ گیا حضرت ابراہیم لے گئے بچے کو ماں سے ملایا قربانگاہ ملے گئے وہی جو آج مکہ منا کے اندر قربانگاہ ہے جہاں پر جانور زبا کرتا ہے حاجی جا کر یہی پہ جا کر البتہ جب بچے کو لے کے جا رہے تھے راستے میں تین دفعہ حضرت ابراہیم کو رکنا پڑا حاجی کو بھی رکنا پڑتا ہے وہاں جا کر قربانی سے پہلے رکنا پڑتا ہے کیا رکنا پڑتا ہے وہ جو سیمٹ کی دیواریں ہیں آج جن کو شیطان کہتے ہیں چھوٹا اور درمیان اور بڑا شیطان جن کو کہتے ہیں شیطان آیا ابلیس آیا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو بچہ اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے جا رہے ہو شیطان کو کنکری ماری وہ بھاگا پھر دوبارہ دوبارہ آ کر سامنے پھر ابراہیم کے ارادے کو توڑنے کی کوشش کی پھر ابراہیم نے کنکری ماری اور پھر تیسری دفعہ جب آیا ابراہیم نے اس کو یعنی عزیز امان جب اللہ محبوب مانگے جب اللہ تم سے قربانی مانگے تو قربانی کی رہ میں شیطان آ کے سمجھاتا ضرور ہے انسان کو اور شیطان کے سمجھائی ہوئے تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں شیطان کے سمجھائی ہوئے کتنی ہیں جن کو شیطان نے سمجھا یہ کیا غلطی کرنے جا رہے ہو یہ کیا پاگل پناہ کرنے جا رہے ہو یہ کیا کرنے ہو یہ کیا فیصلہ زیادہ بہت ہیں حضرت ابراہیم نے لیا بچے کو لے جا کر قربانگاہ میں لٹایا لٹا کر حضرت ابراہیم نے چھوری لی اور چھوری اسماعیل کی گردن پہ رکھی گردن پہ رکھ کر جب چھوری چلانے کا وقت آیا وہی نازل ہوئی ابراہیم تجھے جو حکم دیا گیا تھا تُو نے کر ڈالا جو کہا گیا تھا تُو نے کر دیا ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے تھا ہمیں اسماعیل کے ساتھ تیری محبت پہ چھوری چلانی تھی تُو نے محبت پہ چھوری چلا دی اسماعیل کو بچا لیا کیوں اے ابراہیم تُو نے خود تو کہا تھا وَمِنْ زُرِّيَةِ میری زُرِّيَت میں میری اولاد میں بھی یہ سب کچھ عطا فرما اب میں نے قربانی کا اگلا مرحلہ تیری زُرِّيَت میں رکھ دیا ہے اور پھر عزیزان وہ دن آ گیا کربلا میں زُرِّيَتِ عبراہیم کا امتحان آ گیا زُرِّيَتِ عبراہیم میں اب امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم ہے اکبر قربان کر دوں بلکہ اکبر آ کر پوچھتے ہیں بابا اجازت ہے میدان میں جاؤں مجھے اجازت ہے میدان میں جاؤں امام حسین علیہ السلام نے ازن دے دیا اور پھر ساتھی رو بھی پڑے اور رو کے کیا فرمایا کہ اے اللہ تُو شاہد رہنا گوا رہنا میں ان ظالموں کے مقابلے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ ناس ہے تیرے رسول کے ساتھ سیرت میں کردار میں اور صورت میں جب ہمارا جی چاہتا تھا ہم تیرے نبی کی زیارت کریں ہم علیہ اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے اے پروردگارہ گواہ رہنا آج اس کو بھیج رہا ہوں اور پھر بچے کو اور پھر علی اکبر کو حضرت نے تیار کیا اپنے ہاتھ سے باقی ہر جوان کو حضرت عباس نے تیار کر کے میدان میں بھیجا شبیح رسول کو حسین بن علی نے تیار کر کے بھیجا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر کے اوپر زرا پہنائی اور پھر رقاب پکڑ کر کھڑے ہو کر یہ فرمایا شبیح رسول سوار ہو جا سوار کر کے جب روانہ ہوئے حضرت علی اکبر روانہ ہوئے چند قدم چلے تھے امام حسین علی اسلام خیمے سے نکل کر چند قدم پیچھے چلتے علی اکبر کے جناب علی اکبر کو احساس ہوا کہ بابا پیچھے آ رہے مڑ کر کیا کہا بابا کیا جی نہیں کرتا کہ لخت جگر میدان میں چلا جائے کہا نہیں اکبر تو جا میں فقط اپنے اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اے پروردگار اس کی نسل کا خاتمہ کر دے جس نے میری نسل کا خاتمہ کا ارادہ کیا ہوا ہے جناب علی اکبر چلے گئے جناب علی اکبر چلے گئے مادان میں جا کر جنگ کی تشنا ہے علی کا پوتا پیاسا ہے علی کا پوتا جنگ کی حضرت علی اکبر کی جنگ کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد سید شہدہ در خیمہ پر منتظر تھے مقتل کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہیں دیکھا کہ مقتل کی طرف سے گھوڑا آ رہا ہے خیام کی طرف جب قریب پہنچے حضرت علی اکبر تھے آ کر گھوڑے سے اترے بابا سے عرض کرتے ہیں بابا گرمی بہت شدید ہے یہ جنگی لباس سارا لوہے کا ہے اور یہ گرم ہے میرا علی کی جنگ بتا دو سید شہدان نے اس وقت حسرت سے آسمان کو دیکھا اور ندادی اے پروردگار یہ کیسا امتحان ہے کہ آخری وقت میں جوان بیٹا شبیح رسول کوئی بڑی آرزو نہیں کر رہا صرف ایک گھنٹ پانی مانگ رہا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے اس لئے حضرت ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے ذریت ابراہیم میں منتقل کر دیا ابراہیم جب اسماعیل شیرخار تھے ایڑیا رگڑی تو چشمہ نکل آیا اور جب اسماعیل جوان ہوئے اور لٹا کر گلے پہ چھوری آئی تو وہی آگئی کہ اب یہاں پر حیوان زبا ہوگا اسماعیل کو بچا لیا اب ذریت ابراہیم کا بفت آ گیا ہے ایک شیرخار حسین کا ہے جو تیر کھا کے بھی ایڑیا رگڑتا رہا بابا کے ہاتھوں کے اوپر اور اب جوان حسین کا ہے بابا تشنا ہوں سید شہدانی بعض روایات کے مطابق فرمایا کہ بیٹا میری زبان اپنے موں امام نے اپنی زبان بیٹے کے موں میں ڈالی جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش کہ فرمایا بیٹا جا حوز کوسر پہ نانا منتظر ہیں بابا علی منتظر ہیں ماں زہرہ منتظر ہیں وہ جام لے منتظر ہیں ان قریب سہراب ہو جاؤ گے بیٹے کو دوبارہ روانہ کیا اور علی اکبر نے جنگ شروع کی جناب سید و شہدہ منتظر ہیں مقتل کی طرف نگاہی ہیں ایک دفعہ ندہ آئی علی علی یا اب آئی اب آپ کا جوان زین پہ نہیں ہے اب زمین پہ آگیا ہے سید شہدہ علی السلام نے اپنے آپ کو پہنچایا اپنے لخت جگر کی لہش پر پہنچا آیا اب یہاں مضمون ہے مقاتل کا لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں تھوڑا تسلی تھوڑی سی تسلیت علی رضا کی مادر کو بھی عرض کر دوں عزیز سید شہدان جناب علی اکبر کی لاش کو لے کر آگے گنج شہدہ میں جب گنج شہدہ میں پہنچے تو بی بیوں کو اطلاح بیجی کہ اکبر کا لاش آگیا لپک کر جناب علی اکبر کی لاش پر تو ثانی زہرہ کی حالت عجیب تھی ثانی زہرہ اٹھ کر فریاد کر آئیں اور مقاتل میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ علی کی بیٹے کی سر سے سادر اتر گئی اس طرح سے بیتاب ہو کر آئیں اور لپک کر لپٹ کر علی رونے لگی اور فرمانے لگی مجھے نہیں معلوم جب علی رضا کی لاش ادھر آئی تھی تو مانے کیسے اس کے ساتھ لپٹ کر کیا کہا ہوگا لیکن مادر علی رضا تو ثانی زہرہ کے تکردار کو دیکھ لپٹ کر ایک دفعہ لپٹ کر علی اکبر کی لاش سے فریاد کر کر رہی کہ شبیح رسول اے میرے اکبر واہ حسین میں کس غم کروں میں اکبر کی غم کروں میں حسین کی غم کروں میں آل رسول کی غم کروں اللہ 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 یا اللہ خدا بہاک اسماء خود بہاک اسماء خسناء خود بہاک صفات اولیاء خود بہاک انبیاء بہاک اولیاء بہاک رسول اللہ بہاک اطلط طاہرہ بہاک سید شہداء بہاک شہداء اکر بلا پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبول اطاع فرما پروردگار جس عزیز کے لیے جس سرباز امام زمانہ کے لیے یہ مجلس ترہیم برپا ہے پروردگار اسے شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما پروردگار اس کے گھر والوں کو صبر عظیم اطاع فرما اس کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے بلخصوص شرقاء مجلس کے مرہومین بانیان مجلس کے مرہومین پروردگار ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ہمارے والدین کے گناہنے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما خدا وندہ بحق محمد جو مومنین مریض ہیں علیل ہیں گروں میں اسپتالوں میں پروردگار انہیں جلد از جلد شفای کاملہ عطا فرما جو ملتم سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برا وردہ فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سال اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر وبلیہ سے محفوظ فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزق ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما پروردگار ان جوانوں کو پروردگار ہر فساد و بلا سے محفوظ فرما خدا وندہ بحق محمد وآل محمد جو مسلمین مومنین پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے انہیں اس ظلم و ستم سے نجات اتا فرما بالخصوص مظلومین کشمیر کو اس ظلم سے نجات اتا فرما مسلمین ہندوستان کو اس ظالم حکومت کے شر سے نجات اتا فرما لبنان کو نجات اتا فرما پوردگارہ بحق محمد وآل محمد حزب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اس ملک کو پروردگارہ اس کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما فتنہ فصاب نفاق دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما پیروانے امیر المومنی نزاد آران اس جہاں کہیں بھی ہیں پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما خدا وندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعال فرج شریف کا جل در زہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق آیت فرما آپ تمام مرہومین کے لئے اپنے مرہومین کے لئے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں بانیان مجلس بالخصوص مرہوم علی رضا اور ان کے خاندان کے دیگر مرہومین کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستغین اہدین صراط المستقین صراط اللہ رحمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالظالین اللہ ما تقبل مننا انکا تصمی العلیم برحمت کے ارحم الرحیم موسیقی